اللہ کے علاوہ کوئی معافلے برحق نہیں ساری کاریفیں اس کے شایان شام ہیں درود و سلام ناظر ہو پیارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی رحمت ناظر ہو آپ پر آپ کی اصحاب پر اور قیامت تک آپ کے طریقے پر چلنے والوں پر حمد الرسول اللہ کے بعد میرے بھائیوں حسد کرنا یہ طرح کا ظلم ہے اور یہ تاریخی کا سبب بنے گا قیامت کے دن حسد کرنے والا اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر پر جلتا ہے اللہ کی بنائی ہوئی تقدیر سے راضی نہیں ہے اسی وجہ سے تو جل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے لوگوں کی تقدیریں بنائی ہیں کس کو کتنا ملے گا کیسے رہے گا اس کی زندگی کیسی ہوگی یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور چلے ہیں آپ جناب حسد کرنے آپ چلے ہیں جلنے آپ چلے ہیں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے ختم ہونے کی تمنہ کرنے بیوکوف ہیں آپ بیوکوف ہیں آپ اپنے اس بیوکوفی کی اصلاح کیجئے اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے پیرو تلے میں چھاور ہو جائیں اور دوسروں کے بارے میں تمنہ کرتے ہیں کیوں برباد ہو جائے یہ انسانیت نہیں ہے یہ شیطانی طریقہ ہے اپنے آپ کو اس سے بچائیے اللہ تعالیٰ دنوں کے اوپر مہر لگانے والا ہے اچھے بنیے ان لوگوں کی طرح سے بنیے جو بعد میں آئیں گے اور دعا کریں گے اے اللہ تو ہمارے پہلے بھائیوں کی مقبت فرما دے ہماری مقبت فرما دے اور ان کے دل میں کوئی جلب نہیں ہوگا کوئی پھست نہیں ہوگا میرے بھائیوں وہ کریں جو رب کو خوش کرنے والا ہو جو انسانیت کے لئے مفید ہو حاسد حسد کی آگ میں جلتا ہے اپنے نیکیوں کو جلاتا ہے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کرتا ہے اپنے سکون کو اپنے ہاتھوں ملیہ میٹ کر دیتا ہے اس کو سکون چین قرار نصیب نہیں ہوتا وہ بے قراری کی زندگی جیتا ہے سچے بنیے نرم دل بنیے اور ایسے لوگوں کا مقام و مرتبہ بڑا اونچا ہے وہ حدیث ہے کہ نرم دل والے لوگ مخموم القلب کون ہیں اللہ کے نبی صاحب کہا اللہ کے برمزیدہ چیدہ متقی پرہیزگار بن گئے ہیں اور ان کے دنوں کے اندر حسد نہیں ہوتا ہے ایسے لوگ مبقابل مبارک باند ہیں جو حسد سے کینا کپٹ سے دور رکھتے ہیں اور سکونوں اتنینان کی زندگی گزارتے ہیں اپنے لیے بھی خیر پسند کیجئے دوسروں کے لیے کی خیر تلاش کیجئے فراہم کرنے کی کوشش کیجئے کیونکہ پکے سچے مؤمن ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کریں جو اپنے لیے پسند کر رہے ہیں بہت سارے اللہ کے بندے نیک اور پرہیزگار آج بھی اس ویے زمین پر چلنے والے ہیں زندہ ہیں اللہ تعالیٰ کو روزی دے رہا ہے جن کا دل حسد اور کینا کپٹ سے پاک و ساپ ہے حسد حاسد آدمی جنت میں جائے نہیں سکتا ہے حسد کو خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ دنوں سے انکھا دے گا تو بہرحال نیک بنیں اللہ کے پرہیزگار برگوزیدہ چیدہ بندے بنیں حسد سے اپنے آپ کو پاک رکھیں اے اللہ تو تمام لوگوں سے راضی ہو جا خلفائے عربہ سے راضی ہو جا ہم سب کون کے نقشے قدم پہ چلنے والا بنا دیں اسلام اور مسلمانوں کی مدد فرما دیں دین کے جو دشمنان ہیں اے اللہ اے اللہ تم کے لئے اکیلا کافی ہو جا جو ملک و ملت کے لئے نقشان دیں ہیں اے اللہ تم کے لئے اکیلا کافی ہو جا اس ملک کو تمام اسلامی ملکوں کو اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ آمان کا دہوارہ بنا دے ہر برائیوں سے جو ظاہر ہو گئی ہیں یا باطن ہیں اے اللہ تم ان سے ہم سب کو معموز و معمون کرتے خادم الحرمین الشریفین اور ان کے ولیہت کو ایسی چیزوں کے کرنے کی توفیق اس حدود پسند کرماتا ہے